اسلام علیکم میرا نام اسامہ ریاض ہے اور ابھی آپ گوگلز لائیسیم کا ڈیمو کلاس سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں جو ہم نے بیج نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے رکھا ہے اور اس کے اندر ہم نے انیلیٹیکل ریزننگ کے کوئیسٹنز کرنے ہیں جو نہ صرف ایمفیل پی ایچ ٹی کے ٹیسٹ میں آپ کے کام آتے ہیں بلکہ سی ایس ایس کے اندر منسٹری او ڈیفنس کی جوبز میں او ٹی ایس کی جوبز میں تو ڈیفرنٹ جوبز کے اندر جو ہے انیلیٹیکل ریزننگ کے جو کوئیسٹنز ہیں وہ آتے ہیں تو لائسٹ ٹائم میرے خیال سے زیٹ ٹی بی ایل میں یہ نہیں تھایا لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر لائسٹ ٹائم نہیں تھایا اس دفعہ نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ analytical reasoning کے جو questions ہیں وہ ztbl کے اندر وہ include کرتے ہیں تو possibility ہو سکتی ہے تو اب میں تھوڑا سا academy کا introduction کرواتا چلوں تو google's lyceum جو ہے ایک online platform ہے جو تین سال اور نو ماہ سے کام کر رہا ہے الحمدللہ 27 جو ابھی 27th batch جو ہے پی پی ایسی کا وہ چل رہا ہے پچھلے دو تین سال سے ہم تقریباً 7600 students کو mphil اور phd کے test کی تیاری کروا چکے ہیں اور یہ کوئی ایسی میں مطلب ہوای باتیں نہیں کر رہا پھر پس پروف ہے کہ 7600 students نے ہم سے mphil اور phd کی تیاری کی ہوئی ہے اور یہ ہم نے estimate لگایا اپنے ویٹس ایپ جو گروپس ہیں 2021 والے 22 والے جنہوں نے mphil کی تیاری کی جنہوں نے 2023 میں تیاری کی جو ہماری یوٹیوب ویڈیوز تھی ان کے اوپر کتنے ویوز ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ estimate لگایا کہ تقریباً 7600 students جو ہیں وہ کم از کم بنتے ہیں جنہوں نے mphil اور phd کی تیسٹ کی تیاری کی تو گوگلز لائیسیم کے بہت سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گورمنٹ جوب کر رہے ہیں اور ابھی recently زرائی ترکیاتی بینک میں جو جوبز آئیں تھی تو میرے تقریباً 76 students کا جو written part تھا وہ clear ہوا تھا جس میں 24 کی جو ہے وہ selection ہوئی ہے یہ بہت ہی اچھی جو ہے وہ ہماری percentage رہی ہے success rate جو ہے یہ باقی academy سے بہت اچھا رہا ہے انہاں باقی academy اس کا کوئی ایک آس student جو ہے وہ written pass کرتا ہے اور انٹرویو میں بھی پتہ نہیں اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا تو الحمدللہ ہمارے 76 students ایک ساتھ ایک تیسٹ کو clear کرتے ہیں اور انٹرویو کے لیے جو ہے وہ qualify کرتے ہیں تو آپ لوگ بے فکر ہو کے گوگل تلائیسیم کو جوائن کریں ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسی نام سے ہے academy کے نام سے ہے facebook page ہے academy کے نام سے ہے آپ سرچ کریں دیکھیں کہ کب یہ page بنا تھا کب یوٹیوب چینل بنا تھا کیا کیا activities وہیں ہیں اور ویسے بھی آپ لوگوں نے جو fees ہے وہ bank account میں جمع کروانی ہیں ٹھیک ہے تو bank account بھی آپ کو available ہوگا HBO کا تو bank account تو میرے نام پر ہی ہے نا biometric verification ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ کوئی scam نہیں ہو سکتا کوئی fraud نہیں ہو سکتا کیونکہ جو bank account ہوتا ہے اگر وہ کسی اور کے نام پر ہوتا مطلب کسی اور کے نام پر ہوتا اور میں fee کٹھی کر رہا ہوتا تو پھر تو fraud ہو سکتا تھا لیکن وہ تو میرے اپنے نام پر ہے اپنے نام پر کس طرح جو ہے میں fraud کر سکتا ہوں اور ویسے بھی تین ہزار لے کر تو میں نے بھاگنے سے رہا کہ تین ہزار لے کر میں یو ایسے یہ کینیڈا چلا جاؤں گا تو اب میں تھوڑا ایسا اپنا introduction کرواتا چلوں میرا نام اسامہ ریاض ہے میں founder and CEO گوگرز لائیسیم کا اور اگست دو ہزار بیس میں میں نے اس کو start کیا تھا میری جو اپنی education ہے میں نے بی ایسی اونرز agriculture کی تھی میجر میرا ہورٹی کلچر تھا یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باز سے پھر میں نے ماسٹرز کی تھی پھر میں نے اگری کلچر کے اندر سپیشلیزیشن کورس کیا تھا آزربائی جان سٹیٹ اگری کلچر جنسٹی سے پھر میں نے پبلک پولیسی کے اندر ایک سپیشلیزیشن کورس کیا تھا اکیڈمی فور پبلک ایڈمیسٹریشن انڈر دی پریزیڈنٹ آف آزربائی جان سے پھر میں نے ماسٹرز کیا پلٹیکل سائنس میں یونیورسٹی آف سرگودہ سے اور ابھی جو ہے وہ میری ایمفل پلٹیکل سائنس کونٹینیو ہیں گورنمنٹ کولی یونیورسٹی لہور سے اور مارچ دوہزار چوبیس میں میری سیلیکشن ہوئی ہے ایزا لیکچرر پلٹیکل سائنس ٹھیک ہے تو یہ دو ماہ پہلے میری سیلیکشن ہوئی ہے ایزا لیکچر پلٹیکل سائنس انشاءاللہ جون یا جولائی کے اندر میں بھی بجٹ کے بعد میں نے جوائننگ دینی ہے ٹھیک ہے تو سیلیکشن ہوگی ہے لیکن ابھی جوائننگ نہیں میں نے دی تو اب میرا دوسرے بھی ون پیپر کا جو ایکسپیرینس ہے پلٹیکل سائنس میں بھی میں اوورال پاکستان میریٹ نمبر ون تھا میرا اور ویسے میں نے دو دفعہ اسسسٹنٹ ڈیکٹر منسٹر و ڈیفینس کا ٹیسٹ کلیر کیا ہے دوہزار انیس میں بھی اور دوہزار بائیس میں بھی دوہزار بائیس میں میں نے ڈسکرپٹیو نہیں تھا دیا کیونکہ میں عمرے پہ تھا جب وہ ہوا تو میں نہیں تھا دے سکا دوہزار انیس میں ویسی کرونا آ گیا تھا تو انہوں نے پورے کا پورا دوہزار انیس کے دسمبر دوہزار انیس میں ڈسکرپٹیو ہوا تھا وہ میرا کلیر تھا اس کے بعد مجھے پروسیس کا پتا نہیں چلا بعد میں پھر کرونا آ گیا تو پھر شاید انہوں نے کینسل کر دی تھی دیسیڈس اس کا مجھا ڈیو کینسل کرواتا ہوں میں میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی بھی کرواتا ہوں ولوچستان پبلک سروس کمشنگ کرواتا ہوں Ant.S کی بھی کرواتا ہوں OTS کی بھی کرواتا ہوں تو جتنے بھی جو جو پس کے tioسنگ سروسیز ہیں ان سب کی میں کرواتا ہوں اس کے بعد ابھی ابھی جو ہے وہ تین سیشنز سٹارٹ ہونے لگے ہیں ایک ذرہی ترقیاتی بینک کی جو پس کے حوالے سے جو ذرہی ترقیاتی بینک کا جو سیشن ہے وہ تیرہшибہی سے سٹارٹ ہوگا رات نو سے رات دس کلاس کا ٹائم ہے ایک ماہ کا سیشن ہے اور منڈے ٹو فرائیڈے کلاسز ہوں گی تین ہزار کے اندر آپ زیٹ ٹی بی ال کا سیشن جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں ایک آفر میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھی تھی کہ اگر آپ لوگ بارہ مئی تک بارہ مئی تک گوگلز لائیسیم کے سیشن کی فی پے کرتے ہیں تو ہمارا جو بیج نمبر ٹونٹی ایٹ ہے آپ ایک فی میں تین سیشن جوائن کر سکتے ہیں آپ بارہ مئی تک اگر فیز جیمہ کرواتے ہیں تو آپ تین ہزار میں زیٹ ٹی بی ال کی تیاری کا بھی سیشن جوائن کر سکتے ہیں اسی تین ہزار میں بیج نمبر ٹونٹی ایٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں بیج نمبر ٹونٹی ایٹ دو ماک ہے اس میں ایف پی ایسی پی بی ایسی اور جو باقی پبلک سیرس کمیشنز ہے انٹی ایس او ٹی ایس وغیرہ بھی ان کی بھی مکمل تیاری ہوگی جن بچوں نے کیونکہ بیج نمبر ٹونٹی ایٹ کے اندر تقریبا پچیس مین کونٹینٹس ہیں جو میں نے کور کروانے ہیں اس میں پی ایم ایس کی چیزیں بھی ہیں اس میں سی ایس ایس کے بھی کونٹینٹس ہیں اس میں پی ایم ایس کے بھی کونٹینٹس ہیں تو آپ اچھا اس کے علاوہ تیسرا جو سیشن ہے وہ ایم فیل اور پی ایچ ڈی ایڈمیشن ٹیس کے والے سے ہے اور جو ایچ ایس کا سکولرشپ والا ٹیسٹ ہیٹ ٹھیک ہے تو اگر آپ بارہ مئی دو ہزار چوبیس تک فیج سمیٹ کرواتے ہو تین ہزار سمیٹ کرواتے ہو تو اسی تین ہزار میں آپ تینوں کے تینوں سیشنز اٹینڈ کر سکتے ہیں ویسے ایم فیل اور پی ایچ ڈی کی جو تیاری والا سیشن ہے یعنی جس ٹورن نے جس ایم فیل اور پی ایچ ڈی کی تیاری کرنی ہے को تو ایک ہزار کے اندر ایم فیل پی ایچ ڈی کا Bhag ون تھاؤزنٹ ہے اس کے چار جس نے جس ایمفل اور پی ایچ ڈی کے انلیٹیکل ریزننگ قوانٹیٹیٹ ریزننگ اور وربل ریزننگ کو کرنا ہے باقی بات رہی جس نے مکمل تیاری کرنی ہے تو وہ تین ہزار کے اندر یہ تینوں سیشن جوائن کر سکتا ہے ویسے بیج نمبر ٹونٹی ایٹ کی فیز پانچ ہزار ہے تو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ تین ہزار والی وہ بارہ مئی تک ہے آج گیارہ مئی ہے تو کل کا دن آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو جوائن کر کے جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میری گرنٹی ہے کہ آپ کو پشتاوا نہیں ہوگا کہ ہم نے کیوں جوائن کیا اچھا ایک سوال آیا کہ مجھے صرف ایف پی ایسی کی اسلامیت کی تیاری کرنی ہے اس کی فیز کیا ہوگیا آپ نے لیکچرر اسلامیت کی تیاری کرنی ہے جو پیڈا گوگی اور انگلیش ہے اگر آپ نے لیکچرر اسلامیت کی پیڈا گوگی اور انگلیش کی تیاری کرنی ہے تو اس کی فیز ایک ہزار ہون تھوزنڈ تو ایف پی ایسی لیکچرر میں جو انگلیش اور پیڈا گوگی کا جو پورچن ہے اس کی تیاری کی فیز ایک ہزار ہے اچھا جی آپ ٹھیک ہے کونٹیکٹ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ وٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ رابطہ کر کے ایسی بیل بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز جیس کیش اور ایزی پیسہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ منگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر میں کہوں گا کہ آپ لوگ ٹینشن فری ہوکے سیشن کو جوائن کریں ٹھیک ہے آپ کے پیسے جو ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوں گے یہ میری گرنٹی ہے کہ آپ کے پیسے ویسٹ نہیں ہوں گے تو اب موف کرتے ہیں آج کی کلاس کی طرف اور آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہم نے کرنا ہے انیلٹیکل ریزننگ کا ٹھیک ہے انیلٹیکل ریزننگ کی جو ویڈیو ہے وہ سیپرٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ گوگلز لائیسیم کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ میں نے ویڈیو جو ہے یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کرنی ہے تو اس ویڈیو کے اندر انیلٹیکل ریزننگ میں نہیں کر رہا انیلٹیکل ریزننگ کے کوئیسٹنز میں نے کچھ اہلے اپلوڈ کی ہیں اور کچھ میں ایک دو اب اپلوڈ کروں گا اس ویڈیو کے علاوہ یعنی ابھی جو میں انیلٹیکل ریزننگ کے سوال کروانے جا رہا ہوں وہ اس ویڈیو کا پارٹ نہیں ہے لیکن آپ گوگلز لائیسیم بھی یوٹیوب چینل کو دیکھیں ویڈیو اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کو جو ہے وہ انیلٹیکل ریزننگ کی ویڈیوز مل جائیں گی ٹھیک ہے اور اور بھی جو پچھلے بیچیز ہیں ان کے جو ڈیمو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو آپ تسلی کر کے جو ہے وہ اچھی طرح یوٹیوب چینل کو کھنگا لیں تسلی کریں اور پھر سیشن جو اور پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن ٹی تیاری کے حوالے سے میں آپ کے سبجیکٹ کا پورشن نہیں کرواؤں گا میں آپ کے سبجیکٹ کا پورشن نہیں کرواؤں گا ایم فل ان پی ایچ ڈی کی جو تیاری ہے اس میں جسٹ میں نے انیلٹیکل ریزننگ کونٹیٹیٹیو ریزننگ اوروربلفل ریزننگ کروا ہے آپ کے سبجیکٹ کا پورشن میں نے نہیں کروانا ٹھیک ہے میں ہر سبجیکٹ کو کور نہیں کروا سکتا یعنی دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور جو ٹوٹل سبجیکٹس ہیں وہ مور دین ون ہنڈرڈ ہیں تو میں چاہ کر بھی تمام کے تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ نہیں پڑھا پاؤں گا ٹھیک ہے تو میں نہیں پڑھا پاؤں گا لیکن جو دوسرے سبجیکٹس ہیں ان کا فری آف پوسٹ میں مٹیرل شیئر کروں گا اوکے جی اس ویڈیو کو میں انڈ کرتا ہوں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ویڈس ایپ نمبر پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے انلیٹیکل ریزننگ کو ہم کرتے ہیں